اسی طرح قوے کے اندر کچھ خوبیاں ہیں میرے پاس آلہ حیوائان کے نام سے ایک کتاب آئیمہ نبی مکرم کی حدیثیں آئیمہ کے اقوال جانوروں سے متعلق بڑے حسین پیغام ہے مرغی پلیوی ہے آپ کے گھر میں یا نہیں جن کے گھر میں پلیوی ہے وہ تو گھر بنی رہے ہیں مرغی انتہائی پس دل جانور انتہائی کنجوس جانور اسے کوئی دانہ مل جائے کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے اتنی کنجوس ہے کہ جتنے بھی اس کے جنس کی وہاں پر اور مرغیاں ہوتی ہیں ان سے چھپا کر کونے میں جا کے کھاتی ہے سب اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں مگر یہ کسی کو روٹی کا ٹکڑا نہیں دیتی کنجوس ہے خود کھاتی ہے کسی کو کھلاتی نہیں ہے بزدل ایسی ہے کہ آپ کوئی لکڑی کوئی پتھر کوئی ہاتھ کا اشارہ کریں تو بھاگتی ہوئی نظر آئے گی ڈرے گی آپ سے مگر جیسے ہی اس کے اندوں سے بچے نکلتے ہیں یہ شجاہ بھی ہو جاتی ہے اور سخی بھی ہو جاتی ہے دانہ بجا بجا کے پہلے انہیں کھلاتی ہے کچھ مل جائے نا اسے تو بجا بجا کے آوازیں نکالے گی کہ آؤ کچھ مل گیا کھالو پہلے دوسروں کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے کیوں کیوں یہ سخی ہو گئی اس لیے کہ اسے کسی سے پیار ہو گیا ہے اور جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو انسان سخی ہو جاتا ہے تو پیار بھی کرو تو حسین سے کرو تاکہ سخاوت آنا شروع ہو جائے میرے بھائیوں خبردار امام حسین کی مجلسوں سے کم کر کے یہ بیواؤں اور یتیموں کے فنڈس نہ بنائیے گا ہاں میاں والی کی بیواؤں کا خیال کرنا میاں والی والوں کا کام ہے یہاں کے یتیموں کا خیال کرنا یہاں والوں کا کام ہے مگر یہ والی گنتی گنا بند کرو کہ نیاز میں اتنی دے گئے اور فلاں محلے میں اتنے یتیم کیا تعلق ہے نیاز سے ان یتیموں کا خبردار نیاز کو کم کر کے فنڈس بنانے اور فلاہی دارے بنانے کی باتیں نہ کرو میں خود اس وقت سترہ ٹھارہ انیس ادارے چلا رہا ہوں فلاہی سکول ہسپٹل چلا رہا ہوں مجھ جیسے لوگ تو چندہ مانگتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ نہ کرو یہ کام نہ کرو یہ کام امام حسین کے ذکر سے اہلِ بیعت کے ذکر سے نبی کے میلاد میں خرچہ کرنے سے ہاتھ نہ اٹھاؤ پچھلے سال جتنا خرچہ کیا تھا اس سال اسے دگنا ہوگا یہ نہ کہو کہ یتیموں اور بیواؤں کا پھر کیا ہوگا حسین کا نظام نبی کا نظام اہلِ بیعت کا نظام اتنا مضبوط بنا لو کہ حسین یتیموں کو خود پال دے نارے قبی نارے رساندر نارے حاضری سلامات پرندر سلام توجہ کر لیا آپ کے اللہ نے سرکار کو سب کچھ نبی کی وجہ سے بنائے سب کچھ بے توفیلِ مصطفیٰ بنائے اور جو نبی سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اس کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا اپنی نسبتوں کو شدید کرنے کی ضرورت ہے دو رائے نہیں ہیں دو باتیں نہیں ہیں خبردار کسی کی توہین کرنا کسی بھی شخصیت کی توہین کرنا یہ تشیعہ کی علامت نہیں ہے یا بے عدبی کرنے والے کو نہیں کہتے ہیں شیعہ بدتمیزی کرنے والے کو نہیں کہتے غاستور پر محترم لوگ شخصیات جنہوں نے نبی کا ساتھ گزارا ہوں میرا تو دل کرنا ہے میں تھوڑی دیر اور پڑھوں 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 پڑھوں